جی بالکل ہے یہ ایک اتجاج کیا جا رہا ہے جو کہ یہ نرسنگ سٹاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیرا میڈیکل سٹاف ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ایک تو جو ہے اللونسنگز کی مد میں جو ہے کچھ نہیں دیا جا رہا کیونکہ جو حکومتہ سندھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کچھ اللونس بغیرہ دیا جائیں گے لیکن ان کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے اسی حوالے سے آج جو ہے اتجاج کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے نرسنگز سٹاف کے لوگ بھی اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں بات کرتے ہیں ان سے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں ہماری مطالبات یہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کی طرح جس طرح ان لوگوں نے جانا ہیلتھ ایلاونس کی مد میں رننگ بیسک سیلی جنرکہ اضافہ کر دیا گیا ہے ہمارے سیلیز کے اندر بھی اس طرح اضافہ کر دیا جائے اس کے لئے پنجاب گورنمنٹ کے اندر جہاں نا وہ یونیفارم اینڈ ڈریس اینڈ میس ایلاونس کی مد میں ہمارے سیلیز میں اضافہ کر دیا گیا ہے ہم چاہے کہ ہمارے سیلیز میں اضافہ کیا جائے ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں جس طرح پنجاب کے اندر جو ہے وہ سیلیز سٹیکچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہم لوگ نرسنگ سٹوڈنٹ ہیں تو نرسنگ سٹوڈنٹ لاہور اور پنجاب میں جو ہے ان کو 20,000 سٹائپنڈ دیا جا رہا ہے لیکن ہم لوگوں کو یہاں پہ 15 اور 1600 دیا جا رہا ہے تو ہم لوگ یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے سٹائپنڈ بڑھایا جائے جس طرح سے دوسری جگہ پہ بڑھایا جا رہا ہے اس طرح ہمارا بھی بڑھایا جائے ہم لوگ شرائی کرتے رہیں گے ہم لوگ ایسی روڑوں پہ رہیں گے جب تک ہمارے جتنے بھی باتیں وہ پوری نہیں ہوں گی جیسے وفاق میں اس طرح سے اناؤنسز دیا جا رہا ہے باقی صوبہ میں دیا جا رہے ہیں نرسز کے ساتھ سندھ میں ایسا سلوک نہ کیا جائے اور نرسز کو نہ مجبور کیا جائے کہ وہ روز روز ہسپٹل بند کر روڈز پہ آئیں ہم یہ بلکل نہیں چاہتے لیکن ہمارے پاس ابھی تک کوئی حکومتی نمائدہ آ کے بات نہیں کر رہا وہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم سلسل یہاں پہ آ کے پریس کلپ کے سامنے روزانہ احتجاج کریں اور مجبور نہ کریں کہ ہم پورا سندھ بند کر دیں جو لڑکے نرسنگ کر رہے ہیں لڑکوں کو تو کوئی پیسے نہیں دیا جاتا ان سے تو پیسے لیے جاتے تو کم از کم ان پہ بھی کچھ رحم کیا جائے اور ان کو پر اگر کم از کم انہیں پیسے نہیں دیا جاتے تو جو ان سے لیے جا رہے ہیں وہ ہی کم کر دیا جائیں ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ نرسز کے مطالبات مانے جائیں تاکہ نرسز کو اگر پورے ان کے حق محق مل جائیں گے وہ پورے اچھے طریقے سے اپنے ڈیوٹی کے فرائے سر انجام دیں گے جب ڈیوٹی کے فرائے سر انجام دیں گے تو وہ پورے مریض کو اچھی کیر ملے گی کئی مطالبات کے ہماری جو تنخواہیں وہ بڑھائی جائیں جبکہ صبح پنجاب اور صبح سرد اور صبح بلوچستان میں نرسز کو وہی ورک ہم لوگ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہی کام ہم لوگ بھی کرتے ہیں پین سی کے رول کے مطابق ان کی تنخواہیں پندرہ ہزار بڑھائی گئی ہیں ترڈی فائیو تھاؤزنڈ سٹارٹنگ پہ دی جاری ہے تو ہم لوگوں کو کیوں ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جارہا ہے سن کے ساتھ کیوں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا جی بلکل یہ جو نرسز ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاص کر ان کی تنخواہیں وہ بھی ٹائم پر ملنی چاہیے اور ان کے الاؤنس میں بھی اضافہ کیا جائے اگر اضافہ نہیں کیا جائے گا تو یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم وزید اتجاج کریں گے اور بھوک ہر تال پر بھی جائیں گی